میں آپ سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پھر ہماری دعوت پہ آپ یہاں آئے تو کافی دنوں کے بعد یہ پریس کانفرنس میں کر رہا ہوں کچھ دن پہلے ڈاکٹر آئیشہ پاشا نے اسمبلی میں نیشنل اسمبلی میں کہا اور پھر سینیٹر عساق دار صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ پاکستان کا ہم نے پاکستان کو ڈیفارٹ رس سے بچا لیا ہے اور اس وقت اس کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو میں فیکس جو ہے وہ صرف سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے بچا لیا یہ اس وقت ڈیفارٹ کا رس تھا جب ہم نے یہ ایکانومی ٹیک آور کی تھی اپریل میں اب نہیں ہے تو میں سامنے کچھ فیکس رکھنا چاہتا ہوں ایک تو ہمارے وقتوں میں انہوں نے خود ہی چھاپا اکنامک جو سروے تھا مائی کے بیچ میں کہ پچھلے سال کی جو اکنامک گروہ تھی وہ چھ فیصد تھی اب خود یہ کہہ رہے ہیں کہ صفر سے لے کے دو پرسنٹ تک ہوگی اور میرے خیال میں صفر بھی ہوگی تو بڑی بات ہوگی کہاں چھ فیصد کہاں صفر اکنامک گروہ ٹیکس کلیکشن ہم نے تیس فیصد جو ہے وہ year on year کی تھی اور ان کا اس وقت جو ہے وہ سولہ فیصد ہے اور اکتوبر میں سترہ فیصد یہ شارٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ہم جو اب دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو ٹیکس کلیکشن ہوگی وہ کم ہوتی جائے گی اور اسی کی وجہ سے ان کا جو quarterly جو ان کا fiscal deficit ہے وہ بڑھ گیا ان کا target 400 billion پہ تھا اور وہ 810 billion ہو گیا اور IMF نے کہا ہے کہ آپ نئے ٹیکس لگائیں جو debt ہم نے پونے چار سال میں آپ لے لیں ساڑھے اٹھارہ trillion کیا تھا انہوں نے تین مہینہ میں ساڑھے چھے trillion کر دیا اس لحاظ سے اگر آپ اس کو یہ چار مہینوں میں کیا ہے اگر آپ ان کو چار سال دے دیں تو 51 trillion ہوگا جو ہم نے ساڑھے اٹھارہ کیا تھا یہ 51 trillion کریں گے اسی حساب سے اور کیا تھا شور مچ رہا تھا سارے منسٹر سارے لوگ کہتے تھے کہ ہماری تباہی کر دی اس نے پی ٹی آئی حکومت نے اتنا یہ جو ہے انہوں نے کرتا ہے جو چڑھا گیا اللہ تعالیٰ نے وہ سامنے ان کے لے کے آگیا انفلیشن SPI جو تھی وہ مارچ اپریل میں 15 فیصد تھی اب وہ اس وقت 30 ہے 45 فیصد سے نیچے آئی ہے لیکن 30 فیصد ہے اور وہ بھی یہ قسم سے managed numbers ہیں CPI جو ہے ہمارے وقت میں 12 فیصد تھی 12.2 فیصد اب وہ 27% ہے exports 18 فیصد سے بڑھ رہی تھی اس وقت 10 فیصد سے کم ہے پچھلے سال سے 10 فیصد سے negative growth ہو رہی ہے اور نومبر کے بیچ میں textile کہہ رہا ہے کہ 15 دنوں میں 33 فیصد کم ہے exports آپ کی remittances 9 فیصد سے کم ہے پچھلے سال 8.2 فیصد سے زیادہ تھی اور RDA جو 300 ملین ہر مہینے بڑھ رہا تھا وہ اب کم ہوگی 100 ملین بڑھ رہا ہے اور overall جو ہے اس میں سے outflow جو ہو ہو رہی ہے وہ ہو یہ تقریباً 700 ملین ڈالرز ہے کریل ڈیفالٹ کی میں نے بات کی پہلے ہمارے وقت میں 5 فیصد سے کم تھا اس وقت 75 فیصد سے زیادہ ہے 75 فیصد سے زیادہ ہے پلس 75 پرسنٹ ہے large scale manufacturing جو ہمارے وقت میں مہارش میں 26.6 پرسنٹ ہوئی اور پورے سال میں 10.7 فیصد گروہ ہوئی پچھلے سال میں اکتوبر میں 0.1 پرسنٹ پہ آگئی manufacturing growth 0.1 پرسنٹ مطلب ہے growth ہوئی نہیں ہے factoryیں بند ہو رہی ہیں agriculture کا بھری حالہات ہیں اور اس میں ظاہر ہے floods کا بھی ایک بہت بڑا حصہ اور unemployment جو ہے وہ اوپر جا رہی ہے اور ایک جو نیا سروے آیا ہے اس میں 22% لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہیں وہاں واری ہماری جو اس economy میں 22% unemployment بڑے گی external والی سائٹ پہ آجائیں جی payments کے بارے میں انہوں نے خود کہا ہے کہ 40 ارب ڈالر ہمیں چاہیے 6 billion ہم نے اپنے reserve بڑھانے ہے 34 billion ہمیں چاہیے میں نے سارا کچھ بیچ میں total لیا ہے اور اس کے بیچ میں IMF کا جو 1.2 billion ہے China کا 2.3 billion جو رول آور ہے ADB کا Asian investment bank کا world bank کا China کے swap China کے رول آور Saudi Arabia رول آور یہ سارا ملا کے 18 ارب ڈالر بڑھانے ہیں 18.2 billion ڈالر یہ 40 چاہیے ان کو اگر trade deficit جو تقریباً 560 million ڈالر آیا ہے تو اگر trade deficit جو یہ کہہ رہے تھے current account deficit 10 billion ڈالر کا ہوگا فرض کریں وہ 6 billion کبھی ہوتا ہے اور 4 billion جو ہے اس پہ improvement ہوتی ہے پھر بھی ان کو تقریباً 18 ارب ڈالر چاہیے ہیں جو یہ دکھا نہیں سکرے تو میں ان کو کہوں گا کہ یہ جو ہمیں blame کرنا بگ کر دیں market investor اور bilater یہ سارے یہ سارے چاہتے ہیں کہ آپ ان کو cash flow دکھائیں cash flow دکھائیں آپ کی outflows کتنی ہونی ہیں جو 40 billion ہے اس میں 4 نکال دیں 36 ہے ان flows آپ کی کتنی ہونی ہیں وہ balance کر کے دکھائیں جس دن آپ نے وہ balance کر کے دکھا دیا cds بھی نیچے چلی جائے گی آپ کا جو exchange rate بھی stable ہو جائے گا لوگوں کو یہ شک و شبار نہیں رہے گا کہ پاکستان شاید default کرے ہم نہیں چاہتے پاکستان default کرے اور میرا خیال میں نہیں ہوگا لیکن عام آدمی ہمارا جو investor ہے market ہے وہ اس وقت شش و پنج میں ہے ایک بہت بڑا سوالیا نشان ہے تو میں request کروں گا فرنس منسٹر سے یہ please یہ cash flow دکھائیں آپ تو chartered accountant ہیں آپ تو کہا کرتے تھے یہ cash flows اور asset liabilities جو ہے وہ سارا کچھ سامنے کر دیتی ہے تو کر کے دکھائیں گے اب ایک اور بات آگی ہماری اور وہ یہ ہے کہ آئیم ایف نے آپ سے بات کرنا بن کر دی ہے بات تو کر رہے ہیں لیکن اکتوبر میں آنا تھا انہوں نے نائنٹس ٹرانچ کے لیے پھر انہوں نے کہا کہ تین نومبر کو آئیں گے ابھی نہیں آ رہے ہیں اب وہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ شاید وہ پھر انہیں delay ہو جائے شاید جنوری میں آئیں اور آپ جب جا رہے تھے واشنگٹن تو آپ نے کہا تھا میں ٹرمز کو رینگوشیئٹ کروں گا کیونکہ یہ جو ٹرمز جو کی تھی مفتاہ اسمائل صاحب نے آپ نے کہا تھا یہ کافی سخت ہیں اور پلٹس کے وجہ سے ان پہ عمل کرنا مشکل ہے اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں رینگوشیئٹ کرنا چاہیے ہمیں لیکن جب آپ گئے تو آپ کو انہوں نے پلے کچھ نہیں ڈالا آپ واپس آیا آپ نے ہمیں تو نہیں بتایا کہ انہوں نے آپ کو کیا دیا لیکن آپ ہمیں بتا دیں لیکن مجھے تو لگتا کہ کچھ انہوں نے کوئی زیادہ آپ کو توجہ نہیں دی پھر آپ نے جب ہماری ریٹنگ ایجنسیز نیچے گئیں ریٹنگ ہوئی تو آپ نے کہا کہ میں بیفٹنگ ریسپانس دوں گا ان ریٹنگ ایجنسیز کو انہوں نے آپ کو بیفٹنگ ریسپانس دے دیا اور آپ کا جو سی ڈی ایس ہے اس کو پہ 75% پہ لے کے چلے گی پھر آپ نے یہ کہا تھا کہ میں اس ڈالر ریٹ کو 200 روپے سے نیچے لے کے چلا جاؤں گا اور بھائی ہم تو 178-180 پہ تھے دو سو پہ بھی اگر آپ نے کیا تو یہ تو کافی ڈیٹیوریشن ہے نا لیکن چلیں اب کیا سیچویشن ہے دو سو تو کیا انٹر بینک دو سو تیس بھی ہے ایکشنج کمپنی دو سو تیس پہ بیچ رہی ہیں ڈالر اور آپ کا جو انفارمل ریٹ ہے وہ دو سو چالیس ہے اگر وہ مل جائے آپ کو قرآن دازی میں ملتا ہے میرے خیال اپن مارکر انفلیشن جو ہے وہ بڑھے گی بیگوز آپ نے گیس کے ٹیرو بڑھانے آپ کو انہوں نے آٹھ سو بلین کا اڈیشنل ٹیکسیشن کا وہ جو حدب دیا ہے وہ آپ ڈالیں گے تو انفلیشن اور بڑھے گی لوگوں کی جو کمر ٹوٹی گئے اور آپ ٹوڑے گے اس جو جو سردی کے بیچ میں گیس نہیں ہوگی تو ہاؤس ہولڈ عام آدمی کو بہت مشکل ہوگی انڈسٹری کو بہت مشکل ہوگی اور امپلومنٹ اور انیمپلومنٹ بڑھے گی اب دوسری سائٹ جو ہے آپ نے پیسے دینا بند کرتی ہیں کے پی کے والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو ایک سو پتنا پچیس ہرم روپے آپ نے دینا وہ نہیں دے رہے آپ ان بیچاروں نے کہ یہ بھی تنخائے روک لی ہیں ڈیولمنٹ کا کام روک لی ہیں ہم نے کامیاب پاکستان پروگرام چلایا تھا تاکہ غریب آدمی کو کرزہ ملے سود کے بغیر آپ نے جا کے جب وہ دیکھا مفتہ صاحب نے کہا یہ بہت اچھے پروگرام ہیں کامیاب جوان کامیاب پاکستان لیکن پھر روک دیئے آپ نے اب آپ کامیاب جوان کو تو کسی اور نام سے کر رہے ہیں خدارہ آپ کامیاب پاکستان کو بھی اگر چاہیں تو دوسرے نام سے کریں کم از کم غریب لوگوں کوئی تو والی وارس ہو نا ان کو تو کل مدد ہو کیونکہ ان کو جب یہ پیسے انٹریس پری آپ دیتے ہیں تو وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں بشت آپ ہمارے نام ہٹا دیں آگے سے میں انٹ پہ یہ کہوں گا کہ اس وقت آپ سب بہت اکلماند لوگ ہیں آپ ساری چیز سمجھتے ہیں جو میں نے جو عیسو کا عداف دیئے ہیں تو آپ خود یہ سمجھ جائیں گے کہ ہمارے وقت میں اپرل میں کیا ڈیفالٹ کا رس زیادہ تھا یا آپ ڈیفالٹ کا رس زیادہ ہے اس کا ایک ہی حل ہے اور اس کا ایک حل ہے کہ ہم political uncertainty ختم کریں ہم نئے elections کا announcement کریں تاکہ نئی حکومت آئے مضبوط حکومت آئے وہ economic decision لے سکے تاکہ اس پہ investors کا بھی اعتبار ہو bilaterals کا بھی اعتبار ہو اور جو market ہے اس کا بھی اعتبار ہو اور economy صحیح سکھ چل سکے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی بسم اللہ رحمان سب سے پہلے جو شوق صاحب نے بات کی کہ اعتماد کا فقدان ہے پاکستان گیلپ کا جو ہے ایک سروے آیا جس میں 88 فیصد پاکستان کے کاروباروں نے بولا کہ پاکستان اس وقت غلط سمت میں جا رہا ہے اس کے بعد جیسے شوق صاحب نے بتایا کہ ساڑھے چھے ہزار اور ساڑھے تین ہزار عرب روپے کا انہوں نے خسارہ کیا چھے مہینے میں پی ٹی آئی کی حکومت نے آخری نو ماہ میں ڈھائی ہزار عرب کا خسارہ کیا تھا اب یہ صرف آخری جو سمائی ہے اس میں 808 عرب روپے کا خسارہ کیا جس میں سے صرف 30 عرب روپے بینونی سرمایہ کاری سے آئے 30 عرب روپے سارہ کا سارہ مقامی کرز لیا جس کی ویسے شرح سود اسمان پہ لوگوں کو ویسے کاروبار نہیں اس کے بعد کرز نہیں مل رہا پھر تیسری بات آپ جا رہے ہیں جگہ جگہ کبھی سعودی عرب جا رہے ہیں کبھی چین جا رہے ہیں ہم بھی عرب ڈالر مہینے کی رن ریٹ تھا اکتوبر میں دو اشاریہ دو عرب ڈالر پہ آگئی سات سو ملین ڈالر مہانہ اگر سال پہ اس کو لے جائیں تو آٹھ عرب ڈالر سرما ریمیٹنس میں نقصان کر رہے ہیں اپنا پھر اس کے بعد ایکسپورٹس اپریل میں تین عرب ڈالر وہ دھائی عرب ڈالر سے نیچے آگئی ہے یعنی آدھا عرب ڈالر مہینے کا ایکسپورٹس میں لوس کر رہے ہیں اگر بارہ مہینے پہ لے جائیں تو چھے عرب ڈالر یہ دو چیزیں ملا کے پندرہ عرب ڈالر آپ پندرہ عرب ڈالر کر نقصان انسٹیبلیٹی سی ڈی ایس بڑھ رہے ہیں آپ کو لینڈرز آپ کے ڈونرز آپ کی پیسہ نہیں دے رہا اس کی کیا وجہ یہ ہے شاکر صاحب نے بولی پولیٹیکل انسٹیمیٹی اور کوئی ان کے واس معاشی پلان نہیں ہے دیکھیں جی آپ یہ دیوالیا والا جو فال والا جو ہے یہ بز ورٹ بن گیا پاکستان جیسے ملک جوتے ہیں وہ دیوالیا ہوتے نہیں ہم سری لنکا نہیں ہیں ہم بہت امپورٹن ملک ہیں جس وقت ہمارا اس لیبل پہ ہم آئیں گے کہ کوئی ہمیں شاید دیوالیا والی بات ہوگی تو کوئی نہ کوئی ہمیں آ کے رسکیو کرے گا لیکن اس کی قیمت ہوگی اس کی قیمت ہوگی اس لیے یہ بھول جائیں کہ دیوالیا ہوگا انشاءاللہ دیوالیا نہیں ہوگا پاکستان لیکن ہم جو اس وقت جو ساتھ ساڑھے ساتھ آٹھ ارب روپی دولار کے جو ریزورب ہیں ہمارے وہ یہ انڈیگیٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو آگے جو اٹھارہ بلیاں کا گیپ ہے وہ ہے تو جو ہمیں پیسے دیں گے وہ ہمارے سے قیمت رسول کریں گے بلکل کینسل نہیں کیا پہلی بات تو یہ کس نے کہا کہ کینسل کیا ہم نے تو اس وقت جو ہے وہ جو ہماری چھٹی ڈرانش ہم نے لی تھی اور ہم نے فروری میں یہ کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں بہت زیادہ آج جاری ہیں ہم نے اس کو فریز کیا تھوڑا تھے ہم وابس اور ہم نے خط بھی لکھ دیا تھا اور تقریبا تقریبا وہ بنتے تھے آپ کلکلیٹ کر لی جی گا سینتیس سے اٹھتیس روپے بنتے تھے پی لی وہ ہم لیں گے ان سے تو ہم نے جو بائیس تیس روپے کا جو ہم نے ایک قسم سے لوگوں ریلیف ایک پروونسس سے خط لکھوا دی کہ ایڈیشن دیں گے کیونکہ ان کو زیادہ پیسے مل رہے تھے اور دوسرا انہوں نے کہا آپ جو آئل کمپریز کے پاک ایڈیویڈ پڑھے ہیں تو وہ آپ لکھ کے دے دیں کہ وہ آپ کو سو سو بلن دیں یہ ہی تھا کوئی ہم نے پیسی ڈیوی کو کم کر وہ بڑھا دیتے بعد میں یہ چھے ہفتے انہوں نے نہیں بڑھایا اس کی وجہ سے آئیم ایف نے دیکھا کہ ان کے اوپر تو سختی کی جا سکتی ہے انہوں نے سختی کی ہماری وجہ سے یہ کچھ نہیں ہوا نہ ہم نے اس کو روکا بلکہ ہمارے بہت اچھے ان کے ساتھ تعلقات ہے اور ابھی بھی یہ جو نام اپورٹ جی اس کے آس میٹنگ اس میں نے کہا ٹھیک جی آپ نے جو کہا یہ ہمیں دو خط لکھ کے دے دیکھیں یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پولٹی کے آنسرٹینٹی جو ہے وہ کیوں ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہ آپ ان لوگوں نے 37 یا 36 election ہوئے ہیں اس میں 27 election تو آر گئے ہیں اس کا مطلب public تو ان کے ساتھ نہیں ہے تو یہ حکومت پتہ نہیں کتنے دن رہتی ہے اور اگر election بھی ہوتے ہیں تو یہ آتے ہیں یا نہیں آتے تو ہم ان کے ساتھ long term معایدے کیوں کریں ہم ان پہ ترس کریں تو پہلی بات تو صرف یہ دیکھنے والی یہ ان ویسٹر جو ہے باہر والی بھی یہ باتیں کر رہے ہیں ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ جس election announce کر دیں گے تو ایک interim government آئی گی ہم اور market کو بھی یہ آئے گا کہ آپ election ہونے والے ہیں اور جو لوگ عوام select کرے گی وہ حکومت کریں گے جی آئی آئے آئے بڑا سلاح آئے 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 حکومت جب یہ صحیح کلی کی ہے بہت حال سلاح بولا ہے دیکھ میرے خیال میں دیکھیں یہ سلاح جو ہے کسی حکومت کوئی حکومت ہوتی سلاح آتا تو نقصانات ہوتے تو ہمیں چاہیے تھا کہ یہ جا کے واپس میں نے ایک بات کر دی تھی اور اس کو بات کا باتنگر بن گیا تو میں نے کہا تھا کہ اپنے پیسے اکٹھے کر رہے ہو کم اس کو اپنے پر استعمال کرو آئیم کو کہ ہم یہ ساڑھے سات سو ارب رفعہ ہے تو اپنے پر خچ کرنے دینا تو اس پر بہت بڑا سکینڈل بن گیا میں غدار ہو گیا جو جو آپ کہ رہے کہ آئیم ایم 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 ٹول ہے اس کو یوز کیا جاتے کچھ لوگ کرتے ہیں تو میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا آپ معلوم ہے کہ ہمارے سے کیا ہمارے اوپر لوگ کہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہمیں کر کے دیں اور ہم خددار نیشن ہم کہتے ہیں نہیں یہ ہم چیزیں نہیں کریں گے لیکن ہم اس لیول پر نہ جائیں کہ ہمیں مجبور ہو جائیں وہ چیزیں کرنے کے لیے جی بلکل میں بتا جاؤں میں اپریل میں آیا تھا اور اس سے پانچ سو ارب ڈالر ہم لے چکے تھے پانچ سو ارب 500 ملین ڈالر ہم لے چکے تھے اور کس چیز کیلئے تھے ہم نے کہا ہم exemptions اور یہ ٹیکس بڑھائیں گے سات سو ارب روپے کا پھر چار روپے پچانوے پیسے بیس ریٹ ہم بڑھا دیں گے بجلی کا اور سٹیٹ بینک کا جو ہم جو ہے اس کو بالکل independent کر دیں گے یہ تین چیزیں انہوں نے کہیں تھی اور ہم اس کے پیسے لے چکے تھے میں ذرا ان کا جواب دیتا ہوں میں نے ان کو کہا بھائی جان یہ تو نہیں ہوگا ماہ کے بیچ میں وہ آئے تھے ہم نے جا کے معاہدہ پھر گیا تھا جنوری میں کتنے مہینے ہو گئے آٹھ مہینے آٹھ مہینے تو میں کھڑا رہا نا میں تو نہیں بیچ میں بیٹھا میرے گھٹھریں جو ہیں نہیں ہلے اور ان کو پھر میری باتیں ماننے پڑی ساڑھے 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 تین سو روپے آئے وہ چار اشاریہ نو پانچ روپے سے دو روپے اور پچاس پیسے پہ آئے ان کو میں نے آدھ آدھا کروا دیا اور سٹیٹ بینک کی بھی کئی ایسے شک ہیں تھی جو کہ پارلیمنٹ نے کہا ہم یہ ایکسپٹ نہیں کرتے سر اور ڈی کوئل بھی نہیں ہوئے اور ریزرز بھی بڑھائیں تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پر تکپڑ ہونا تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے آنکھ میں آنکھ آپ تو کہہ رہے ہیں یا آنکھ میں آنکھ ڈال کے میں کرنا چاہتے ہو تو کریں نا یا ذرا تھوڑا سا جی ذر دیکھیں دی جی میں میں حجید کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 15 میں سے اور 20 میں سے اور 20 میں سے اور 25 میں سے اور جو انٹرنیٹ پڑھتا ہے پڑھتا ہے وہ دو دور میں نہیں پڑھتا ہے وہ جو انٹرنیشنل انٹرنیٹ پڑھتا ہے جو گلوپل کرنسی ہے اس کی اس پر بیٹر دوسر پڑھتا ہے تو کیا یہ انٹرنیٹ پڑھتا ہے اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈالر کے پر آپ کی بات ہے کہ دیکھیں اس وقت انٹر بینک میں اور آپ کے جو انفارمل ڈیٹ ہے جو جو 240 میں آپ بہت بڑا فرق ہو گیا ہے اب پھر سے ادھر کوئی تقریباً ستران روپے کا فرق ہو گیا وہ کیوں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے ڈالر جو ہے انٹر بینک میں اویلیبل ہی نہیں کر رہے ہیں LCA نہیں کھول رہی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ مارکٹ کہہ رہی ہے آپ کے جو ہے آپ گھر یہ جو ائرلائنز ہیں ان کے اوپر وہ جو ٹکٹے ہیں اس کے پیسے نہیں دے رہی ہے مطلب ریپیٹریشن کے یہ فریڈ کے پیسے نہیں دے رہے ڈیویڈیڈ نہیں جانے دے رہے ایک ہوئی ایک ہو یہ پھر اسٹیمنٹس ہوتے ہیں اس میں میں اس میں نہیں پڑھوں گا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی بلین ڈالر جو ہے اس وقت LCAیں رکھی ہوئی ہیں اس سے یہ ہے کہ آپ جب ڈالر کو روک دیں گے سپلائی روک دیں گے تو آپ انٹر بینک جو ہے وہ تو رک جائے گا لیکن اصل میں تو وہ نہیں رکھا ہوا نا اس کا جو فرق پڑھتا ہے پھر وہ آپ جو انفارمل ریٹ کو دیکھیں وہ جو پڑھ رہا ہے پہلے انفارمل ریٹ اور ہمارے انٹر بینک ریٹ میں ایک ڈیڈ روپے کا فرق ہوتا تھا آج سترہ اٹھارہ بیس روپے کیوں ہے اس لیے اچھا اس کا جو امپیکٹ ہوگا آپ کا وہ ہوگا آپ کی ریمٹنسز میں یہ کیا ریمٹنسز ہیں جو ہمارے پاس آ رہی ہیں یہ اس کو کہتے ہیں ورکرز ریمٹنسز یہ ورکرز جو ہمارے ادھر گئے ہیں وہ اپنی گھر گرسنی کیلئے پیسے بھیجتے ہیں دو سو ڈالر تین سو ڈالر بغیرہ بغیرہ آپ اندازہ کریں اس کے اوپر اگر ان کو چار ہزار پانچ ہزار چھ ہزار مارکٹ میں زیادہ پیسے مل رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے وہ آہستہ آہستہ اس سائٹ پر جانا شروع ہو جائیں اور وہی ہونا شروع ہو گیا ہے مجھے تو اس چیز کا فکر ہے کہ اگر جلدی اس چیز کو اس نے کنٹرول نہ کیا تو ہماری جو ابھی دس پرسنٹ گری ہیں یہ اور نہ گر جائیں اور یہ ہمارا جو ہے یہ سلف فلفلنگ پرافیسی نہیں ہو جائے دوسری آپ نے ایک اور بات کی دی آپ کو بتاؤں ایران کے ساتھ اس وقت ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان پر انٹرنیشنل سانکشنز لگیں گے اگر ہم کریں گے تو ہمارے پر سانکشن لگ جائیں گے لیکن ہم جو مارچ سے کہہ رہے ہیں خدارہ روس سے تیلیں اور اب یہ پھر آ گیا کہ ہاں ہم روس سے بات کریں گے تو سات مہینے کیوں نہیں کی انہوں نے بات کیا وجہ تھی کہ جب وہ جا کے وہ بیکی انڈرسن نے جب پوچھا مفتا کو کہ روس سے بھی کیوں نہیں کریں گے تو انہوں نے کہا ہاں کریں گے ہم گندم خریدیں گے ان سے اس نے کہا گندم پر تو آپ کا خیال ہے سانکشن نہیں ہے تو تیل پر کتر سے سانکشن ہوگی تو آپ تو یہ معلوم ہو گیا نا کہ امریکہ بھی کہا ہے کہ آپ لینا چاہتے ہیں لے لیں اس وقت بھی اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہو جاتے تھے اپنے مفات کیلئے تو آج ہمیں یہ جو پیسے جو بڑھانے پڑے لوگوں کے اوپر ہم نے بوجھ ڈالنا تھا وہ نہ بوجھ ڈالنا پڑتا تو میرا خیال میں ایران اس وقت آؤٹ ہے روز کباز میں جانا چاہتے ہیں جی یا شہر یار کر لیں پھر اس کے بعد آپ سے سب سے بتائے گا کہ آپ کے جیسے پاک یہ ریپ سیکسٹر کم ہو رہی ہیں تو سامنہ صاحب کے ہماری نوائے پہ سامنہ ہو رہا ہے تو یہ ہماری سیکیورٹی داروں کی تو ناکامی ہے نا کیا اگر ریپ آئی ہے اس سے جو پڑا رہے ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں جو ہمارے سے رکام آ لیے تو وہ بھی سیکسٹر کم کر رہے ہیں وہی جناب یہاں ان کے گھروں میں روپے پر چمانہ شروع کرتے ہیں یہاں حوالہ کے جو آپریٹرز ہیں وہ تو ریجسٹر نہیں ہیں تو حوالے کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے وہ ہم نے جو میں نے پی آر آئی بنایا تھا اس وقت میں نے بنایا یہ تھا اس لیے نہیں ہوا کہ وہ آنا شروع ہو گئے تھے میں نے کہا تھا کہ یہ ہنڈی حوالے کے پاس کیا ایسی ایڈوانٹیجز ہیں جو کہ افیشل پریڈ میں نہیں ہیں کہ وہ جا رہے ہیں ہنڈی کے پاس اس میں ایک تھا کنوینینس چوبیس گھنٹے میں پیسے ملتے تھے ریٹ اس کا ریٹ کا تھا اور اس میں یہ بھی تھا کہ وہ وہاں جو بینکس ہوگا رہے تھے وہ کئی دھوہ کیا کہتے تھے وہ وقت میں پیسے بھیج دیتے تھے ان سے بعد میں پیسے لے لیتے تھے یہ ساری چیزیں کروائی نہیں تھی اب جب ریٹ بہت بڑا فرق پڑ جائے تو وہی پھر سے ایکٹیویٹ ہونے شروع ہو جائے گے اس میں نہ افائیہ جو ہے بہت زیادہ کچھ کر سکے گی نہ وہ کس دنہ جائے گی اتنے ہزاروں لاکھوں گھروں میں جا کے ان کے پاس ریٹ کرے گی کہ آپ کے پاس یہ روپیہ کہاں سے آیا اور یہ وہ لوگ ہیں جو ٹیکس بھی نہیں دیتے تو میرے خیال میں یہ کرنا مشکل ہے اس کو ایکنومکلی ہمیں سنبھالنا پڑے گا کیا کر رہی ہے تو آپ کی حکومت نے فیصلہ کیوں نہیں کیا اور اگر یہ فیصلہ ایفیمنٹ کو تہار نہیں سکے گے اس میں حمل کرتے ہیں تو ملکی مشکل میں کیا ساتھ ہیں دیکھیں جی جو انٹرس پری بینکنگ ہے یہ اسلام کے بیچ میں ایک قسم کا حکم ہے بلا سود بینکنگ آپ کو بلا سود جو ہے وہ قرضے دینے ہیں تو میں ایک لائن بولوں گا جو کہ اصل میں اس کا جسٹ ہے کہ اسلامی بینکنگ میں دیر ایز لو ٹائم ویلیو فور مانی مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو سو روپے دیئے ایک سال کے لیے اور واپس مجھے آپ سو ہی دیں گے اس کی ویلیو نہیں ہے اس کے میں کوئی ایسا ریٹ نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ وہ ایک میں نے روپیہ دیا آپ سے روپیہ لے لیا یہ میں آپ سو روپے کا دے دیتا ہوں واپس میں ایک سو بیس روپے کا لے لوں گا وہ کر سکتا ہوں ٹریڈ ہو سکتی ہے لیکن ٹائم ویلیو فور مانی نہیں ہے تو کمینگ بیک یہ جس وقت جب ہوا انٹرڈکشن ہوا تو عشرت حسین بہار نے کہا کہ ہم جو ہے اس سائٹ پر جانا چاہیے ہمیں لیکن پیرلل میں جانا چاہیے آہستہ آہستہ اسلامی بینکس جو بڑے ہو جائیں گے تو جو لوگ ہیں مسلمان ہیں یہ دوسری بینکنگ کرنا چھوڑ دیں گے اگر ان کو وہی پروڈکس ملنا شروع ہو جائیں گے تو وہی ہوا پانچ ویسد سے آج سے پندرہ بیس سال پہلے آپ کو پچیس ویسد ہو گیا ہے تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم اس کو پیرلل میں رکھیں اور ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں بھی کہ یہ پانچ سال کے بعد کہ ہم پھر واپس چلے جائیں گے اس وقت تیس پرسنٹ ہو گیا ہوگا لیکن ستر پرسنٹ جو ہے ابھی بھی لوگ کہیں گے کہ اس کو دوسری کنونشنل رانکنگ دے ہونی چاہیے تو میرے خیال میں دنیا کے بیچ میں یہ جو بہت سکرسٹی کریٹڈ پروڈکس آگئے ہیں ڈیرویٹیوز آگئے ہیں اس قسم کے باقی چیزیں آگئے ہیں سواپس ہیں بغیرہ تو یہ جو ہے اس کی ہمیں پروڈکس بنانی پڑیں گی اور دنیا میں ابھی تک نہیں بنی اسلامی بینکنگ میں تو یہ بہت اچھی بات ہے میں مسلمان آدمی ہوں مجھے معلوم ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اس طرف ہمیں ضرور جانا چاہیے اور جلدی جانا چاہیے اور پچھلی دفعہ جس طرح ہم سو گئے تھے بیس سال تو ہم بیس سال سونا نہیں چاہیے لیکن ہمیں چاہیے کہ اس طرح موگ کریں لیکن پیرلل میں رکھیں اور اس کی طرف لیکن جس وقت یہ ہو گئی تو اس میں آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کے بڑے فوائد ہیں لیکن ہمیں وہ پروڈکس جو ہیں وہ بغیر سود کے پروڈکس بنانے پڑیں گے سرینکل میں پڑ چیئے ہیں ست دو سوالیں ہیے ہوں اس کا اپنے بھائد کی وہ جو پورٹ کیا ہے جنسے کیا ہے وہ بتاوے ہوں لیکن جو آپ کی دیلوں سرسا اور یہ پلید ہوئی تھی اس نے آپ کی اور کئی پر سپاہتیں کے دوزارہ فاصلہ کیا ہے اس کے پاس تک مہترین میں جو ہو گا جو ہوا ہے اپنے بھائی پر سپاہتیں کیا آپ نے اپنے بھائی پر سپاہتیں کیا آپ نے اپنے بھائی پر سپاہتیں آئیے دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے ایک بات ہے کہ ایک تو وہ ڈاکٹر ڈاکٹر جو ہے وہ آڈیو تھی اس میں جو ان کو پسند آیا انہوں نے اس کو فکس کر دیا آپ اس میں ہمارا مقصد صرف یہ تھا اس کو کہنا کہ یہ سات سو پچاس عرب روپیہ جو آپ پروینشل سرپلس آپ سے مانگ رہی ہے آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں پناہس منسٹری کو کہا جا رہا تھا کہ آپ جائیں ان کو کہیں یہ سات سو پچاس عرب روپیہ جو ہے یہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم اپنے لوگوں پر لگائیں گے اس کو تو وہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یاد شاکترین آپ سے کیا ایک قسم سے ایک دو لفظ دیدر سے ادھر جو ہو گئے ہوں گے وہ غلط ہو گئے ہوں گے بالکل ہو کہ ہو سکتے ہیں میں انسان ہوں یاد کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن میرا ٹریک رکٹ دیکھیں ملین دو ڈالر چھوڑ کے آگے میں ہفی بینک ٹی کر دیا تھا اور اپنے یہاں مجھے پیسے ہی نہیں ملتے تھے تو مجھے یہ نہ کہا جائے کہ میں غدار ہوں یہ نہ کہا جائے میں پاکستان کے انٹرس میں بات نہیں کرتا ہوں اس کے بعد میں نے این ایف سی اوارڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے ریکوڈک کروایا تو یہ جو ہے اس کو ڈاکٹر کر کے اس کانورسیشن کو پہلے تو یہ مجھ سے بتایا جائے کون ہے کس کے پاس یہ آثورٹی یہ تو سپریم کورٹ کے آرڈر دیں گے آپ یہ نہیں کر سکتے لیکن آپ جو جواب دینے کے لیے اگر اس گفتگو میں کوئی ایسی چیز سامنے آئی ہے جس میں لگتا ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات غلط کیا بالکل غلط کر سکتا ہوں ایسی بات اور وہ میں انسان ہوں لیکن وہ ڈاکٹر تھی جو آئی ہے سامنے میں نے اس طریقے سے وہ بات نہیں کی تھی چلیں دیکھیں یہ سیاسی بات آپ کریں لیکن میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں دیکھیں ہم نے ہم تو اس وقت پنجاب میں بھی ہیں کیپی میں بھی ہیں دلیت پردستان میں بھی ہیں آزاد کشمیر میں بھی ہیں لیکن جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ان کے پاس اس وقت میجارٹی در ہے اور وہ جو ایک سو باتر سیٹیں ان کو چاہیے ہیں وہ ان کے پاس وہاں ہے اور اس کے لحاظ سے وہ وہاں حکومت کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں آپ ستائیس کلومیٹر کے حکومت کر رہے ہیں اور واقعی پاکستان جو ہے وہ مطلب باویلہ مچا رہا ہے تو اس کو چھو رہنے دیں الیکشن پر واہ لیں پتہ چل جائے گا کہ آپ کی مجارٹی ہے یا ہماری مجارٹی سر وہ ایک سوال کے لیے آپ کا ہوگے ایک ایک جاتا ہے سر سوال یہ سائل کے جانتی مائٹی سہودی استعقانمی مرد اور سہرانک پلیسٹر کی ضامن ہوتی ہے اب وہ سہودی لگلی آنے والی ہے کیا استعقانم آئیڈر دیکھیں یار ہم تو اس کو بہت بلا باگ کا بدنگڑ بنا دیا ہے یہ فوجی جو ہمارے پاس چینج ہے یہ تو روٹین کا مہٹر ہونا چاہیے جو سٹنگ کمنٹ ہے اس کو لگا دینا چاہیے جس کو جس کو وہ چاہیں مہرت کے اوپر ہونا چاہیے بکوز یہ اور یہ فوج ہماری ہے اور یہ مہرت کے اوپر سارے پرموشنز ہوتے ہیں میرا باپ جو ہے وہ فوجی تھا مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح ہم آپریٹ کرتے ہیں ہم نے اس کو سیاسی ایک مسئلہ بنا دیا یہ میرا خیال میں اس پر توجہ ہٹائیں ہمارا کام ہے ہمارا سیاسی استقام ہے وہ معاشی عدم استقام ہے وہ معاشی عدم استقام جنب دیتا ہے اس کے اوپر ہمیں توجہ دے نہیں چاہیے کہ ایک 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 آنمسٹ ہوں یہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم اس کی روکی گئی تھی یا نہیں روکی گئی تھی وہ آپ دی جی آئے بنے ہوئے ہیں کچھ عرصے سے ہیں بڑے پروفیشنل آدمی ہیں میں تو جانتا ہوں وہ مطلب بلکھیک آدمی ہیں وہ ان کا کام میں اکانومسٹ ہوں میں فرنانس سمجھتا ہوں مجھے یہ جو پولٹکس ہے اس کو پر سوال نہ کریں تو بہتر ہے ہاں جی آخو ملکی معشرت کو مستقر کر رہی ہے آپ اسحاب دار کو کسید ہے جی ملکی معشرت آپ اسحاب دار کو کسید ہے میں نے اسحاب دار کو اس دن بیٹھ کے میں نے کچھ تجاویز دی ہیں اور میں نے ان کو کہا ہے کہ تین چار چیزیں آپ کریں یہ اس وقت جو ہے سب سے بڑی چیز جو ہے سامنے آ رہی ہے کچھ یہ آ رہی ہے کہ مارکٹ دیکھنا چاہتی ہے اس کیش لوس کو آپ کی آنفلوز جو چالیس بلین جو ہے اس کو میچ کرنے کے لئے انفلوز کہاں سے آئیں گے آپ آپ یہ بھی دکھا دیں گے ہمارے جو ہے کرنڈ ڈیفزیٹ کم ہو رہا ہے تو وہ چھتیس بلین ہے تو چھتیس بلین کا حساب بتا دیں مارکٹ کو پلیز تو مارکٹ ایک دم سٹیبلائز کر جائے اس کو بھی میں نے بتایا کہ اس کو بھی کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے کچھ تین چار تجابیز دی تھی ان کو روس سے جائیں روس سے تیل لے لیں اس کے بعد اپنے جو بائی لیکٹرز ہیں جدر اٹھائیس بلین کا آپ کا ڈیٹ ہے جس میں چائنہ سب سے بڑا تیس بلین ہے ان کے پاس جائیں وہ ریش لول کروائیں بہت ضروری ہے یہ جنہوں نے آپ کو اس وقت یہ سارا کچھ آپ کو پر بوش ڈال دیا ہے آئیمیں بہارانے ورڈ بہارانے ورڈ بہار ہیں ان کے پاس جائیں جنابی والا آپ نے ہمارے پر بوش دو ڈال دیا ہے آپ اس طرح کریں تو دس ہرم ڈالر جو ہے اس سال میں آپ جو دے رہے ہیں اس سے زیادہ دے دیں وہ دس ہرم ڈالر وہاں سے لیں دس ہرم ڈالر وہاں سے ریش ٹرکچرین کروائیں ساتھ آٹھ بلین آپ کو روس سے مل جائے گا کتنے پر بن گے چھبیس ستائیس بن گے اگر نہیں بن گے تو کرنے والے بنے نا یار تینکیو بہی مچ موسیقی